موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلے موڈیول میں ہم نے بات کی کہ کیا کوئی ایسا موڈل ہو سکتا ہے جو ٹرپل بوٹم لائن کو تو مینٹین کر سکے لیکن ساتھ ساتھ اس کا فوکس جو ہے وہ ایکوپنیورشپ ہو یا انوائرمنٹل سسٹینیبلیٹی ہو جی ہاں ایسے موڈلز موجود ہیں یہاں اس موڈیول میں میں ذکر کروں گی گرین ورکس کا گرین ورکس یوکے بیسٹ ایک نون پروفٹ اورگنیزیشن ہے ایک کمپنی ہے جو کہ اس ٹرپل بوٹم لائن کے ساتھ ساتھ ایکوپنیورشپ پر فوکس کرتی ہے انوائرمنٹل سسٹینیبلیٹی پر فوکس کرتی ہے گرین ورکس کیا کرتے ہیں گرین ورکس بسیکلی آفیسز جب ریفارنیش ہوتے ہیں بڑی بڑی کارپریٹ اوگنیزیشنز کے بینکس کے بزنیسز کے تو وہاں پہ یا وہ موف کرتے ہیں شفٹ کرتے ہیں تو جو سرپلس فرنیچر ہوتا ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے وہ ڈونر سے کچھ پیسے چارج کرتے ہیں تقریباً اتنی کاؤسٹ کہ اگر وہ آگنیزیشن اس فرنیچر کو ڈمپ کرنے کی کوشش کرتی خود یا لینڈ فل کا جو خرچہ ہوتا اس فرنیچر کا اس پہ جو کاؤسٹ آتی وہ وہ گرین ورکس کو پی کرتے ہیں اور گرین ورکس ان کے آفیسز ان کے پرامسز سے جو فرنیچر ایکسس فرنیچر ہے اس کو ریموو کر لیتے ہیں اس کے بعد گرین ورکس جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیشڈ کمیونٹیز سے لوگوں کو ریکروٹ کرتی ہے ان کو ٹرین کرتی ہے ان کو اپنے ساتھ ایمپلائے کرتی ہے کس لیے کہ وہ اس فرنیچر کو تھوڑا بہت مینٹین کر کے اس کی پولش پولش ٹھیک کر کے کچھ اور اگر کوئی مسئلہ ہو جھوٹا موٹا تو اسے صاف کر کے وہ نوٹ فر پروفٹ سیکٹر کو یا پور کمیونٹیز میں اسے چیپر پرائز پر بیچ دیتے ہیں اس موڈل کو اس کے سٹیڈی کو سمجھنے کے لیے ہم تین ہیڈنگز جو ہیں یوز کریں گے سب سے پہلے گرین ورکس کا انٹرپنیوریل کریکٹر کہ وہ کیسے انٹرپنیور ہے گرین ورکس کے سی ای او جو ہیں وہ ویسٹ کو بجائے ایک پرابلم کے ایک اپورچونٹی کنسیڈر کرتے ہیں ان کے اپنے لفظوں میں ویسٹ جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو وہ پرابلم نہیں ہے وہ ایک اپورچونٹی ہے کہ اس کو کس طرح مینج کیا جائے کہ وہ معاشرے میں انوائرمنٹ میں بہتری لاسکے نہ کہ انوائرمنٹ کے لیے ایک چیلنج بن جائے اور ویسٹ کو انہوں نے اپورچونٹی میں کیسے کنورٹ کیا کہ انہوں نے پرانا فنیچر لے کے اس کو ایک طرح سے رینویٹ کر کے اس کو ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ان لوگوں کو جنہیں ضرورت تھی گرین ورکس جو ہے اس کے بزنس موڈل کو سمجھنے کے لیے دوسری ہیڈنگ جو ہے وہ ٹرپل بوٹم لائن کی ہے ہر پیس آف فنیچر جو گرین ورکس کہیں سے کسی ڈونر سے لیتی ہے اس کو انڈ تک ٹریک کیا جاتا ہے کہ وہ کہاں سے اٹھایا اس کو کس کارگر نے ٹھیک کیا کتنے لوگ انوالو ہوئے کہاں اس کو بیچا گیا اور اس کا وہاں پر کیا استعمال ہے گرین ورکس کا ایم تھا جب یہ کام شروع کیا انہوں نے کہ یوکے میں جو لینڈ فیل ہے یا ڈمپنگ ہے اس کو ریڈیوز کیا جائے اور کچھ سالوں میں 2000 سے اب 2023 تک 100% ری سائیکلنگ جو ہے وہ گرین ورکس کر رہے ہیں سو انوائرمنٹل جو ایمپیکٹ ہے وہ اجیو ہو گیا اب آ جاتے ہیں اس کی فائننشل سسٹینیبولٹی کی طرف جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ گرین ورکس جو ہے وہ اپنے جو کسٹمر ہیں ان سے چارج کرتی ہے کہ اگر وہ کسٹمر جو ہے وہ اگر وہ اگر وہ جو ہے اپنے فرنیچر کو خود ڈسپوز آف کرتے اور وہ فرنیچر ڈسپوز آف ہو کے کسی لینڈ فیل میں استعمال ہوتا تو جو خرچہ آتا اتنا وہ گرین ورکس کو پے کرتے ہیں اس سے ان کے لیے جو وہ ارلی سٹیج جو سیڈ منی یا سٹارٹ اپ سٹیج ہے اس کے فائننشل چیلنجز کو اس کو کور کرنے میں مدد ملی اس کے ساتھ جو بیلو دا کاؤسٹ وہ فراہم کر رہے ہیں کمیونٹیز کو فرنیچر خاص طور پر نوٹ فر پروفٹ اورگنیزیشنز کو تو ان کا ایک بیسنس سائیکل چل پڑی ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے لیکن جو مارکٹ پرائس ہے وہ دن آف نہیں کر سکتی گرین ورکس کا اپنا کوئی خرچہ نہیں آیا اس فرنیچر پر سوائے اسے موو کرنے کے جو کہ دونر اورگنیزیشن نے پی کر دیا اور اس کی بہت جو رنویشن ہے وہ کرنے کے تو وہ کم کاسٹ پر جو کم کاسٹ پر اس کو بیج کر وہ اپری 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 کاسٹ اور اپنے جو ایمپلوئیز ہیں ان کی پیمنٹ کو مینٹین کر سکتی ہے یہ اس کی فائنینشل سسٹینیبولیٹی کی بات ہو گئی ان ٹرمز آف سوشل سسٹینیبولیٹی یا سوشل ایمپیکٹ گرین ورکس ڈس ایڈوانٹیج کمیونٹی سے لوگوں کو ایمپلوئی کرتی ہے اور ایسے لوگوں کو پہلے آئیڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اس میں یوٹھ ہو سکتی ہیں جیسے ڈرگ ایڈکٹ یوٹھ ہیں یا جو ان کانفلکٹ with law ہیں اس قسم کی یوٹھ ہیں آؤٹ آف سکول یوٹھ ہیں سنگل مادرز ہیں ریٹائریز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ورنرابل پاپولیشن ہیں مارجنلائز ہیں تو گرین ورکس انہیں ایمپلوئی کر کے ایک طرح سے ان کو ایک بہتر زندگی فراہم کرنے کے لیے ان کی سیلریز جاتی ہیں ان کو ویج ملتا ہے اور ان کو ایک دگنی فائیڈ وی میں کام ملتا ہے تو اس کا ایک سوشل ایمپیکٹ ہو رہا ہے جہاں سے اپنے ایمپلوئی لیتی ہے ان کی حالت بھی بہتر ہو رہی ہے تو گرین ورکس جو ہے وہ اپنا سوشل فائنانشل اور انوارمنٹل ایمپیکٹ جو ہے وہ triple bottom line کو achieve کر رہی ہے تیسری heading جو ہم اس case کو analyze کرنے کے لیے use کریں گے in terms of ایک اپنیورشپ وہ ہے creating networks گرین ورکس کی جو کام یا بھی ہے اور جو اس کی expansion ہے اس میں ایک key role نیٹ ورکس نے play کیا ہے گرین ورکس خود رن کرتے ہیں باقی پورے UK میں ان کے franchises ہیں جو کہ یہی کام کرتے ہیں گرین ورکس کے بینر کے نیچے اب یہ networks جو ہیں یہ franchises صرف furniture کی اس کو collect کرنے اور اس کی آگے delivery تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں ایک variety ہے مثلا گرین ورکس جو ہے وہ بینکس کے ساتھ پارٹنرشپ کرتی ہے بینکس جو ہیں وہ اس میں pride لیتے ہیں کہ وہ اپنی social responsibility ایک environmental friendry organization کے ساتھ ایک social impact رکھنے والی organization کے ساتھ مل کے ادا کر رہے ہیں اور گرین ورکس جو ہے اس کو ایک بڑا نام اور جب ضرورت پڑے تو اس کو finances جو ہیں وہ bank سے available ہو جاتے ہیں اسی طرح green works جو ہیں وہ ایسی community organizations کے ساتھ کام کرتی ہے جو کہ UK کی vulnerable جو localities ہیں poor communities ہیں وہاں پہ کام کرتی ہیں ان community organizations کو عمومن پتا ہوتا ہے کہ اس community کا کون سا segment کون سے لوگ ہیں جو زیادہ vulnerable ہیں جنہیں support کی ضرورت ہے training کی relocation کی job کی ضرورت ہے وہ انہیں identify کر کے green works کے ساتھ link کر دیتے ہیں اور ایک طرح سے ان کا کام جو ہے ان کا social impact پلس green works کے ساتھ کام کر کے لوگوں کی زندگیوں میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بزنس ہیں جو ڈونر تھے شروع میں جنہوں نے اپنا furniture dispose off کرنے کے لئے green works کو hire کیا تھا اب وہ invest کرتے ہیں green works کے کام کے اندر تاکہ نہ صرف وہ ایک social اور environmental cause میں contribute کر سکیں بلکہ وہ جو label ہے یا banner ہے green works کا اس کے ساتھ اپنے آپ کو identify کر سکیں so green works جو ہے it demonstrates کہ آپ social economic اور environmental جو triple bottom line ہے نہ صرف اسے achieve کر سکتے ہیں بلکہ جیسا کہ green works کے case میں ہوا کہ 100% recycling ہو رہی ہے تو آپ environment کو focus کر کے بھی successful enterprise run کر سکتے ہیں Thank you موسیقی